اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الولین والا اخرین شفع مظلبین وابل قاسم محمد وعولی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین والعونة اللہ علی عدائهم مجمعین اما بعد فقط قال اللہ تعالی وَتَبَا وَرَكَ فِي الْقُرْعَانِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاقِمْ وَجِحَكَ لِدْدِينِ ماسٹر پیسز کا اس کے کرم کی ساری بارشیں اس کے وجود پر اس کی نعمتوں کا اصل مقصود یہی انسان یہ فطرت کا لادلہ یہ قدرت کا چہیتا جتنی نوازشیں سب اس کے لئے ہیں زمین کے جتنے خزانے سب اس کے لئے ہیں یہ آفتاب و مہا انجم کہ یہ قام کاروان سب انسان کے لئے آواز آرہی سخرا لکم اللیل وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُمَ مُسَخْخَرَاتُمْ بِهَمْرِ انسان نظر اٹھا کے دیکھ یہ آسمان یہ کیکشان یہ چاند یہ ستارے یہ نور کے کاروان سب تیری نگاہوں کے مشتاق ہیں زمین کو دیکھ جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کچھ تیرے لئے ہے یہ سب کچھ تو میرے لئے ہے مگر کبھی میں نے یہ نہ سوچا کہ آخر میں کس کے لئے ہوں خدرت نے مجھے آزاد بنایا تھا مجھے نہیں بتایا کہ میری زندگی کی سنوان سے گزرے گی ہر چیز آزاد ہے مگر اسی آزاد دنیا میں ایک چنگاری ڈال دی تھی انسان جب تک مجھے نہ پائے گا بے چین رہے گا جب تک مجھے نہ سمجھے گا جب تک کہ یہ جب ہی میرے در پر نہ جھکے گی جب تک تیرے شہور کو چین نہیں مل سکتا انسان اسی جستجو میں اسی بے چینیے کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے اسی انتشار کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے جگہ جگہ عقیدت کے پھول نسار کرتا رہا جس سے ڈرا اسے خدا کہہ دیا جس سے فائدہ دیکھا اس کو معبود کہہ دیا تشنا لبی دریا نے دور کی تو بہتے ہوئے دریا کو خدا کہہ دیا تھکا ہوا انسان گرمی سے پریشان تھا برگت کی گھنی چھاؤں ملی وہیں عقیدت کے ڈیرے ڈال دیئے جس سے دودھ ملا اس جانور کو خدا کہہ دیا دن کے سورج کی چمک دیکھی سورج کو خدا کہہ دیا چاند شب میں چمکا یہ اسی کو خدا کہنے لگا ستارے ٹم ٹمائے یہ اسی کو معبود کہنے لگا غرص کے ہر وہ چیز کہ جس سے اسے خوف تھا اس نے ڈر کے خدا کہا جس سے اسے فائدہ تھا اس کو خدا کہہ دیا وہ تو خدا بھلا کرے کچھ ہستیوں کا جو اس زمین پر آ کر میری اس توجہ کو صحیح راستے پر لگا دیا جس جس چیز کو میں خدا کہتا چلا جا رہا تھا انہوں نے اسے قبضے میں کر کے بتایا کہ اگر یہ خدا ہیں تو ہم کیا ہیں بہتے ہوئے دریا پہ چل کے بتا دیا اگر یہ دریا ہی خدا تھا تو بتاؤ ہم کو کیا کہو گے درخت کو بلا کے بتا دیا کہ اگر یہ برگت خدا ہے تو بلانے والے کو کیا کہو گے ستارے کو دروازے پہ بلا کے بتایا اگر ستارہ خدا ہے تو بلوانے والے کو کیا کہو گے چاند کو دو چکلے کر کے بتایا اگر یہ خالق ہے تو دو چکلے کرنے والے کو کیا کہو گے سورج کو پلٹا کے بتایا اگر یہ خدا ہے تو ہمیں کیا کہو گے میں تو ان کو بھی خدا کہہ دیتا مگر اچھا ہوا انہوں نے سر سجدے میں رکھ دیا جب انہوں نے سر سجدے میں رکھا تو ہم میں سوچنے لگا کہ اگر یہ خدا ہے تو وہ کون ہے جس کو یہ خدا سجدہ کر رہے ہیں تو جس وقت آگے بڑھ کے میں نے پوچھا یہ تم نے کس کا سجدہ کیا تو آواز دی اس معبود یکتاو حقیق وعدہ القہار کا رب زلجلال کا کہ جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے اچھا تم چاہو کہاو عبد ہیں اس کے اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ تمہارے روح کا علاج کر سکیں میری سمجھ میں منطق نہ سکی لوجیک عجیب و غریب قسم کی تھی آواز دی یہ دیکھو تمہارا جسم دو حصوں سے مل کے بنا ہے ایک مادہ ہے ایک روح ہے جب اس مادے کو دکھ پہنچتا ہے تو دوائیاں زمین سے اکتی ہیں اس مادے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوائیاں یہاں سے آتی ہیں جسم جب دکھ ستاتا ہے تو اسی زمین سے غیر رضاق پیدا ہوتی ہے اسی زمین سے دوا پیدا ہوتی ہے تو جب جسم کو بیماریاں لگتی ہیں تو زمین غزہ دیتی ہے دوا دیتی ہے اور جب روح کو بیماریاں لگتی ہیں تو خدا آسمان سے حادی پیدا کرتا ہے سلامات پلے محمد وعولی محمد تو یہ ہے اسلام کی مختصر سی کہانی کہ انسان نعمت قدو میں بہک چکا تھا یہاں رحمتوں کی بہتاد کی بنا پر نظر بہک چکی تھی کہ کس کس کو خدا کہوں سب سے بڑی پرابلم یہی تھی کہ خدا کو کوئی فکر نہ تھی یہ جس کو چاہے خدا کہہ دیتا چاہے یہ گائے کو خدا کہے یا برگت کے دلت کو خدا کہے یہ تین تیس کروڑ بھگوانوں کو خدا کہے یا بچھو اور سام کو خدا کہے یہ کچھوے اور ہاتھی کو خدا کہے یا بندر کو دانا دے قدرت کو اس سے کوئی غرض نہ تھی اس لیے کہ خدا خدا ہے چاہے میں اسے سجدہ کروں یا نہ کروں میرے سجدوں کی کسرت اسے خدا نہیں بناتی میرے سجدوں کے ووٹ اسے معبود نہیں بناتے وہ دنیاوی کوئی لیڈر نہیں ہے جسے ووٹوں کی کسرت چیر دلا دیتی ہے وہ خدا خدا ہے چاہے پوری دنیا بغابت پر اتر آئے اس لیے کہ اس کے در کو میرے سر کی ضرورت نہیں ہے میرے دکھے ہوئے سر کو اس کے در کی ضرورت ہے اس کی خدای میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا اگر میں سجدہ ریز ہو جاؤں اس کی خالقیت کے اندر کوئی کمال پیدا نہیں ہو جاتا اگر میں اس کی حمد و سنہ کرنے لگوں اس لیے کہ میرا تھکا ہوا سر یہ اچھٹتے ہوئے سجدے یہ بیتو کی نمازیں یہ اچھٹتے ہوئی طبیعت نہ روزوں میں مزا ہے نہ حج میں نماز پڑھتا ہوں تصور کبھی دکان کا نماز پڑھتا ہوں خیال کبھی بچوں کا سجدہ کرتا ہوں خیال کبھی نوکری کا تو کیا خدا کا مقصود یہ اچھٹتے ہوئے سجدے ہیں جس میں سیکل و تمنائے کل بلا رہی ہیں تو اگر واقعا وہ میرے سجدوں کا متمنی ہوتا اسے میرے سجدوں کی ضرورت ہوتی تو پیدا ہی اس طرح کرتا کہ یہ سر میرے سجدوں سے نہ اٹھتا ہمیشہ اس کی حمد و سنہ کرتا میری زبان کوئی بات نہ کہتی سوائے اس کی تعریف کے جیسے فرشتوں کی بزم ہے جو جہاں کھڑا ہے وہ عبادت میں مشغول ہے جو قیام میں ہے قیامت تک قیام میں رہے گا جو فرشتہ رکو میں ہے بس وہ رکو ہی کرتا رہے گا جو فرشتہ سجدے میں ہے اس کو سر اٹھانے کی محلت نہیں جو تشد میں ہے اسے سلام پھننے کی اجازت نہیں جو سلام میں ہے اسے کلام کرنے کی اجازت نہیں تو عبادت وہ ہے کہ جہاں زندگی کی صبح آتی ہے اور زندگی کی شام گزر جاتی ہے عبادتیں ختم نہیں ہوتی تو کیا وہ میری عبادتوں کا مطمئنی تھا کہ جہاں ایک دل کے اندر نہ جانے کتنی حسرتیں کتنی تمنہیں کتنی عرض ہوئے کتنی خواہشات تو ظاہر ہے کہ قدرت کا منشاہ یہ نہ تھا کہ میں اس کا سجدہ کروں اور اس کا مقصد پورا ہو جائے منشاہ تھا جو پروگرام اس نے دیا ہے میں اس منزل پہ چل سکوں آواز صرف اتنی آئی تھی انسان میں چاہتا ہوں کہ تجھے اس منزل پہ لے جاتے رکھوں جہاں فرشتے بھی تجھ کو آگے سلام کرتے رہے گا یہ وہ منزل تھے میں نے کسی تقریر میں عرض کیا تھا کہ قدرت نے جہاں اور بہت سے مخلوق پیدا کیے وہاں دو پوائنٹ ہیں ایک فرشتہ ہے ایک جانور ہے بیچ میں انسان ہے یہ انسان اگر گرتا ہے تو جانور سے نیچے گر جائے گا اُبھرتا ہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جائے گا انسلام اسی مقام کی جستجوب دلانے کے لیے انسان کو آتا ہے انسان تیری منزل جانوروں سے نیچے نہیں یہ پوری تیری کائنات تیرے قبضے و تصرف میں ہے اٹھ اور پوری کائنات پہچھا جا تیرے قدم منتظر ہو رہے ہیں آسمانوں کو چھا جا اس کائنات و فضائے بسیط کے اوپر یہ مقصود تھا انسان کا تو قدرت یہ ہی چاہتی تھی کہ انسان میری اطاعت میری فرما برداری مجھ کو تسلیم کر لے کیوں تسلیم کر لے کہ اگر انسان نے اپنے ذہن میں مجھ کو نہ بٹھایا تو پھر یہ جگہ جگہ سیکل و خداوں کو بٹھاتا پھرے گا یہی میری تقریر کا ماں حصل تھا کل تک لہٰذا اگر اسلام نے عقیدت کے تاق میں ذہن کے گوشے میں احساس کی محراب میں اپنی زندگی کے عبادت خانے میں خدا کے وجود کو تسلیم نہ کیا تو اب یہ سرحدوں میں بڑھ جائے گا یہ نیشنالیزم کے چکر میں پڑھ جائے گا یہ پروینشلیزم کا قائل ہو جائے گا یہاں زبانیں مسلط ہو جائیں گی یہاں لیڈروں کو خدا کہے گا خدم خدم پر یہ سر جھکاتا پھرے گا اختدار کے آگے ضمیر کو بیچے گا دولت کی خاطر ایمان کو فروغ کر دے گا تبکتے ہوئی تلواروں کے آگے ضمیر فروشی پر اتر آئے گا لشکروں کی حیبت اس کے دلوں پر کام ہو جائے گی حکومت کی صدوت اس کے ذہن پر چھا جائے گی یہ خوف و حراس کا شکار بن جائے گا اور میرا شہکار اور دولت سے ڈر جائے میرے کمال کی توہین ہے جس کو میں نے اشرف بنایا ہے وہ کسی طاقت سے ڈر جائے یہ میرے کمال کی توہین ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انسان انسانوں کے آگے نہ جھکے معبود کے آگے جھک جائے لہذا ضرورت تھی اس بات کی کہ کچھ ہستیاں آئیں دنیا میں جو دنیا کو بتا دے انسان تیرے سر کی بڑی قیمت ہے تو اس لیے نہیں آیا کہ دربدہ دوسروں کے آگے توہین اپنی کرتا پھرے حد یہ ہو گئی کہ معصوم نے تو اپنی رسپیکٹ کی بھی ایک مندل بتا دی ہے دیکھو ہماری ایسی تعظیم نہ کرنا کہ خدا میں اور ہم میں کوئی فرق نہ رہے مولا کائناک چلے جا رہے کوفے میں ایک شخص پیچھے پیچھے گھوڑے کے دور رہا ہے امام نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو نحجل بلاغ میں یہ جملے ہے یہ کیا کرتے ہو کہا مولا ہم اپنے امیروں کی رسپیکٹ اسی طرح کیا کرتے ہیں کہ جب وہ گھوڑے پہ چلے تو ہم اس کے پیچھے پیچھے دوڑا کرتے ہیں امام نے عجیب و غریب بات کہی یاد رکھو اس سے انسانیت کی توہین ہوتی ہے تو اندازہ لگائیے انسانیت کو کس مندل پہ لے جا کے رکھا کہ انسانیت کے انسلٹ ہوتی ہے گویا معصوم کے پیچھے بھی تم اس طرح نہیں دوڑو گے کہ وقار انسانیت خاک میں مل جائے تو جو معصوم اپنے پیچھے اس طرح غلاموں کی طرح انسانیت کو دوڑا نہ پسند نہ کرے وہ اسلام کب پسند کرے گا کہ انسان کا سر خطاکار دولت کے اوپر دروازے بجا کے جنگ دائے یہ تھا اسلام کا سب سے بڑا احسان کہ انسان کے پیروں سے وہ تمام زنجیریں کار دی تھی جن سے غلامی کا احساس پیدا ہوتا تھا انسان بس تو میرا غلام ہے میرا اب جو ہے باقی پوری دنیا کا آقا ہے یہ تھا وہ اسلامی تصور مگر انسان تماؤں میں گھرا ہوا لالچوں کا شکار خود فریبیوں میں متطلع قدم قدم پر مسیبتیں اپنے لئے پیدا کرتا چلا گیا جنگ و جدال اس کا شعر بن گئی ہنگا میں اس کی زندگی کی عماجگاہ بن گئی اس کو سکون ہی نہ آیا جب تک کہ ہنگا میں نہ ہو لہٰذا بہترین نظام میں زندگی وہ ہے جو انسان کو ہنگاموں سے بچا لے جو انسان کو جنگ و جدال سے نکال لے اس کے ذہن کو سکون دے دے تو سوال سب سے بڑا یہ تھا کہ انسان کے ذہن کو سکون ملے تو کیسے ملے ایک بات تو وہ ہے جس کو اب تک ارث کرتا چلا آیا ہوں کہ صرف معبود کا تصور ہی انسان کو پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے ایک مرتبہ سلامات پلیں محمد و حالی محمد تشریف لے جائے جتنے بھی گنجاش ہو پڑ جائیے آپ کے بھائی بہت سے پریشان کچھ رہزات آ جائے دس بارہ کی گنجاش ہو سکتی ہے یہاں پر آ جائیے آپ کے بھائی بہت پریشان ہیں بھارت جو بھی وہ صورت کچھ زرارتوں پر آ جائیں موسیقی موسیقی میں کہا تو کچھ آدمیوں کو اوپر بٹھا دیا جائے ہاں ان سے کہی جائے کہ اوپر والے جو بیلکونی ہیں وہ بیٹھ جائے موسیقی سربان صاحب یہ باقی لوگوں کو اوپر دفتر میں بٹھا دیں اوپر دفتر میں چاس آدمی آ جائیں گے وہاں موسیقی 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 محمد وعالی محمد صلوات موسیقی موسیقی صلوات پلے محمد وعالی بھا موسیقی موسیقی کہیں جناب شروع ہو جاؤں اگمادہ باوازہ بلن صلوات پلے محمد وعالی بھا موسیقی تو ارث کر رہا تھا کہ شاہکار فطرت حضرت انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے ذہنی سکون اس لیے کہ جب تک کہ انسان کو ذہنی سکون نہ ملے جب تک کہ فطرت کا صحیح مطالبہ انسان سے پورا نہیں ہو سکتا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے چینیان آئی کہاں سے الزھنے آئی کہاں سے پریشانیان نے سر کہاں سے اٹھایا یہ جو استراب کی حالت ہے یہ دور ہو تو کیسے ہو تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی تمناؤں نے الزھنے پیدا کی عارضوں کے پھیلاؤں نے پریشانیاں پیدا کی خواہشات کے سرو بھارنے نے الزھنے پیدا کی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خواہشات ختم کر دے دل میں کسی تمنہ کے لیے پرمیشن نہ دے کوئی عرضو اس دنیا کے پوری نہ ہو گھروں سے باہر نکل جائیں جنگلوں میں زندگی گزاریں کپڑے پہنے سے اگر الجنے ہوتی ہے تو برہنہ رہیں کھانے ہاتھ اگر پروبلم ہے تو کھانا کھانا چھوڑ دے دیوی کے مطالبات سے اگر تھک گئے ہو تو شادی ہی سے کنارہ کش ہو جائیں بچوں کے ڈیمانز اگر پریشان کر رہی ہو تو بالکل کوئی پلانی کا سسٹم ایجاد کر لیں کیا زندگی کا یہ مقصد ہے آواز قطن نہیں تو پھر قدرت چاہتی کیا ہے اس لیے کہ اگر دنیا میں ملوث رہا دنیا میں شامل ہوا تو یہ ساری الجنے ہیں دنیا سے بھاگ جاؤں آواز آتی ہے کفر کی زندگی ہے لا رہبانیوں تو فیلسلام یہ اس کیپیزم ہمارے نیاں گوارہ نہیں ہے اسی سماج میں اسی دنیا میں اسی کلچر میں انہی بستیوں میں اسی ٹاؤن میں رہو سارے شورو گلہنگا میں ہو لیکن فیصلہ ہو تو کیسے ہو الجھنے دور کیسے ہوئی تو بندہ پرور بات صرف یہاں سے چلی تھی تمناوں کے پھیلاؤں سے آرزووں کے آگے بڑھنے سے تمناوں کے پھیلنے سے اچھاؤں کی بنا پر جیمانٹس اور نوانٹس کی بنا پر انسان پریشانیوں کا شکار بمتا ہے تو یہ تمنایں کیا ہیں آرزویں کیا ہیں خواہشات کیا ہیں کس کس چیز کو انسان چاہتا ہے پتہ یہ چلا کہ اس کے پاس اچھا کپڑا ہو اچھی گاڑی ہو اچھا مکان ہو اچھی دکان ہو یہ چیزیں ہو وہ چیزیں ہو ان سب کی ایک طویل فہرست بنا لیجئے جب لسٹ بنائیں گے تو سیکلو تمنایں ہوں گی اور ایسی ایسی تمنایں کہ جس کے اوپر زندگی نصار ہو سکتی ہے تو اب تمناوں کی فہرست سنانا میں نہیں چاہتا ہم تو صرف اس کو سمرائز کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان تمناوں کا مرکز کیا ہے عارضوں کا مہور کیا ہے خواہشات کا مخرج کیا ہے یہ تمام جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کا منبع کیا ہے سورج کیا ہے پروڈکشن کہاں سے اوبر نہیں ہے تو بندہ برور دو چیزوں پہ جا کے بات رک جاتی ہے کہ یہ جتنی بھی برانچیں ہیں یہ دو روٹ سے پیدا ہوتی ہیں ایک یہ کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں پہلی بات چاہے انسان زبان سے نہ کہے لیکن دل میں تمنا یہی ہوتی ہے کہ میاں ابھی کیا ہے ہمارے ساڑھی برس کی عمر تو آئے دل نہیں چاہتا کہ آدمی موت کی طرف کو آگے بڑھے سفید بال ہوئے کس کس طرح اس کو رنگنا شروع کیا ہے تاکہ پھر شباب پلٹ کے آئے جس چیز میں کوئی کمی دیکھی کس طرح اس کو میک اپ شروع کیا ہے تاکہ کسی کو شباہ نہ ہو جائے کہ یہ جوانی کی گرتی ہوئی دیوار اب حسرتوں کا خاتمہ کر دے گی تو آپ نے دیکھا انسان زیادہ سے زیادہ چاہے اس کو ایکسپلین نہ کرے ورس میں نہ کہے جملے نہ بیان کرے مگر تمنا یہی ہے کہ کوئی مجھ پر تحمت زعیفی نہ لگا دے کہیں کسی کو شباہ نہ ہو جائے رفتار میں اکڑپن جب پہدا ہوتا ہے جب زعیفی کے آثار نمائع ہوتے ہیں آدمی اکڑ کے جب چلتا ہے کہ جب شباب کی سائیں دور ہونے لگتے ہیں آدمی خضاب جب استعمال کرتا ہے کہ جب سفید بال چغلی کرنے لگتے ہیں کہ اب وہ بات گئی جو پہلے کسی تھی صاحب نے اندازہ لگایا انسان نے جتنی بھی آج کیمسٹری اور ڈاکٹری میں ترقی کی ہے اس کا جو مرکز آپ جا کے دیکھیں گے تو یہ بیماریاں نہیں ہیں بیماریوں کی بنا پر ڈاکٹری ایجاد نہیں ہوئی جینے کی تمنہ کی بنا پر ڈاکٹری ایجاد ہوئی ہے جتنی بھی آج ڈاکٹری ہے کہا ہے ڈاکٹری صاحب ہمارے جو جتنے بھی ڈاکٹری یہ آج یکیمسٹری کی پیداوار ہوئی ہے اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ انسان ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہے اس تمنہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں تمنہ کوئی غلط نہیں ہے میں نے کہہ دیا تھا کہ فطرت اللہ اللہ فطر ناصر علیہ یہ خدا کی فطرت ہے جو انسان کی اندر ڈال دی گئی ہے تو یہ جینے کی تمنہ جو ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں اس تمنہ نے یہ دنیا کو سمارا ہے اگر یہ باقی رہنے کی تمنہ نہ ہوتی تو بلڈنگ کے بنوانے والے اب سے سو برد پہلے جا چکے تھے وہ خود فنا ہو گئے مگر بلڈنگ کی آثار باقی ہے احرام مصر جو ہے وہ آج بھی باقی ہے تاج محل آج بھی باقی ہے چاہے ممتاز محل کی ہڈیاں نہ ہو مگر آج بھی وہ ستنگ مرمر کا حسین تاج محل باقی ہے یہ کیا چیز ہے یہ وہ دل میں تمنہ ہے کہ ہم ہمیشہ باقی رہے تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی الجھن انسان کے دماغ میں یہ ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہوں ایک پہ ہوا دوسری بات یہ کہ جو میں چاہوں وہی ہو جائے میری چاہت کے پیمانے میں دنیا کی ہر چیز اترتی چلی جائے میرا مکان اتنا بڑا ہو جائے اتنا بڑا حال ہو پہلے نائٹنگر لینڈ میں اے بڑا بھاری مانبالہ تھا بھئی ٹھیک ہے پہلے چھوٹے سے بیسمنٹ میں کرتے تھے اب یہ دارہ ہم نے خرید لیا ہے اگلے سال جو مجمع آیا تو ادارہ چھوٹا ہو گیا بھئی ایک چرچ آل لے لو خائر کر لو گر ویسا نہ ہو ہم نے دیکھا مجمع زیادہ بڑھ گیا تاہاں اس سے بھی کام نہیں بنگتا یہ لولا جان کا آل لے لو یہ بہت بڑا ہے یہ کافی ہوگا جب اس کے اندر بھی مجمع چھلکنے لگا بھئی اپنا اپنا حال لو بڑا شاندار ایک حال بن جائے گا یہ کافی ہے باقی دو حال ہیں وہ بیکار پڑے رہیں گے ان کو کسی اور کام میں لیائیں گے دون مرد اور عورتیں ایک حال میں بیٹھ کے اپنی مجلس کر جا کے لیں گے معلوم ہوا کہ ایک حال بھی بیکار ہوا وہ دو حال وہ بھی عورتوں کے کام میں آ گیا بیس میٹ میں مجمع بھرا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ تمنا بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پریشانیاں الستی چلی جا رہی ہے کہا ایک لاکھ پاؤن خرچ ہو گیا مگر پھر بھی مجمع کے لیے جگہ نہ مل سکی تو دو لاکھ لاؤ تو لانے کے لیے پریشانیاں الژھنے لیکن یہ الژھنے کیوں پیدا ہوئی کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہی ہوتا چلا جائے مجمع چاہتا ہے کہ ہم بھی سنیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جگہ اور بھی ملے تو یہ ساری الژھنے کیوں ہیں اس لیے کہ جو چاہتے ہیں وہ ہی ہوتا چلا جائے تو اس دنیا کے اندر دو ہی کام کرنے والے ہیں یہ سارے ایکٹ انہی کے ہیں جن سے یہ ریاکشن پھیلتا چلا جا رہا ہے ایک کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے دوسرا کیا کہ جو چاہتے چلے جائیں وہ ہی ہوتا چلا جائے اب بتاؤ ان دو کا علاج کیا ہے یا تو قدرت دماغ سے یہ دونوں چیزیں نکال لے لیکن قدرت نکالنا نہیں چاہتی اس لیے کہ پوری دنیا کی رونہ قنید و جذبوں پر ہے نکالے کے تو اشرف المخلوقات کیسے رہوں گا لہذا اسے نے یہ چنگاریاں دی جب دی تو حل کر کا حل بھی ہے کہا اس دنیا میں کیا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ دنیا ہے محدود لیمیٹیڈ اس کی ایک عمر معین ہے اگر تم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم ہمیشہ باقی رہے ٹھیک ہے وہی تمہارے اببانے میں سوچا ہوگا وہی دادا جاننے بھی سوچا ہوگا وہی بیٹا بھی سوچ رہا ہے تو ایک چھوٹے سے مکان کی حمدر اتنی تمانائیں کیسے پیدا ہوں گی لہذا ضرورت ہوا کہ اس لیمیٹیڈ ورڈ کی حمدر اس محدود دنیا کی حمدر تمانائیں بھی محدود ہوں تو اب اصول کیا ہوا کہ محدود چیز میں محدود تمانائیں لیمیٹیڈ چیز میں انلیمیٹیڈ چیز اب ڈال دوگے تو ٹکراؤ پیدا ہوگا اس حال کی اندر کے بھی سٹی آٹھ سو آدمیوں کی ہے جب اس کے اندر ہزار آدمی آ جائیں گے تو مجمع سلک کے باہر جائے گا جب سلک کے باہر جائے گا ٹریفیک کے پروبلم پیدا ہوگی پولیس جو ہے نہ کمپلین کرے گی آپ کو جانا پڑے گا تو یہ ہنگامہ کیوں ہوا اس لیے کہ لیمیٹیڈ پلیس میں انلیمیٹیڈ پبلک آ گئی تو ہنگامہ جب ہوتا ہے کہ جب محدود چیز کے اندر لا محدود چیز آ جاتی ہے یہ حصول فلسفے کا تو زندگی یہ دنیا محدود ہے اس کا ایک حجم ہے کوانٹیٹی مقدار تعین حدود اس کی اندر لا محدود تمانائے اگر پیدا ہوں گی تو ٹکراؤ پیدا ہوگا تو اب کیا شکل ہو یا تو انسان کے دماغ سے یہ دونوں جذبے نکال دو تو انسان ایک پتھر پڑاوائے راہ زندگی پر ایک پتھر بے جان اس کو پتھر ہی کہیں گے اشرف المخلوقات نہیں کہیں گے اس کو اشرف بنانے کے لیے جذبے دو انجیٹ کرو کہ تجھ کو تمانائے پیدا کر دیں کہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں اور جو چاہوں وہی ہو جائے تو نتیجہ یہ ہوا کہ بغیر یہ دو جذبے ڈالے ہوئے انسان اشرف نہیں بن سکتا اور جب اشرف بنانے کے لیے یہ دو جذبے دیئے اب تکراؤ پیدا ہوا میں اپنا مکان زیادہ لے لوں کہا تم نہیں دو گے تو مرٹ ڈالوں گا کیا سمجھتے ہو میرے ساتھ پاور ہے میرے ساتھ قبیلہ ہے میرے ساتھ آدمی ہے میرے پاس فورس ہے میرے پاس پیسا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ تکراؤ پیدا ہوا کون تکراؤ پیدا ہوا میری تمنہ کی تسکین اور تکمیل کے لیے تو جتنے بھی ہنگام ہیں سوچتے چلے جائیے میں اس کی مثالیں دیکھیں آپ کے وقت عزیر کو خراب کرنا نہیں چاہتا سوچتے چلے جائیے یہ سارے ہنگامیں کب ہوئے دو چیزوں کے بنا پر میں ہمیشہ زندہ رہوں جو چاہوں وہی ہو جائے اسلام نے کہا یہ دونوں عارضوں ہیں باقی رکھنا ہم اسے ختم نہیں کریں گے ریموو نہیں کریں گے ریمولش نہیں کریں گے ہم اسے باقی رکھیں گے ان دونوں تمناوں کو ہم اور بڑھائیں گے تم ہمیشہ باقی رہو تم جو چاہو وہی ہوگا اسلام جو میں چاہوں وہی ہوگا کہا کہ جب تک میں زندہ رہنا چاہوں کہا ہم تمہیں زندہ رکھیں گے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھیں گے اور جو تم چاہو گے وہی ہوگا جب اس نے یہ پرومیس کر لیا کہ جو میں چاہوں گا وہی ہوگا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں گا کہا کیسے کہا اس محدود دنیا میں نہیں اس دنیا کے علاوہ ایک اور ہم دنیا بنائیں گے اس دنیا میں جانے کے لیے تمہیں یہاں کچھ کام کرنے پڑے ہیں یہ دو پوائنٹ رکھیں اب یہیں بات چھوڑیے یہ اسلام نے ہمارے سامنے رکھا کہ اس دنیا کو قربان کرو گے تو وہاں کی دنیا دیں گے کہا یہ بات نیچرل ہے یا نیچرل کہا بچے سے پوچھو بچے کے سامنے آپ نے چھوٹے چھوٹے توائے کار لاکے رکھ دی لو بیٹا یہ کاری چھوٹی سی بچہ کھل لائے اے بچے لا مجھے دے دے نہیں دیں گے بچہ لڑ پڑا فطرت انسانی کی جس پر اس کا حق ہے وہ دینا نہیں چاہتا انسان اپنے حق سے درست بردار ہونا نہیں چاہتا اس کی ملکی آتا ہے آپ نے اس کو توائے دیئے کھلونے دیئے وہ بچہ کھل لائے وہ دینے پر آزی نہیں ہے آپ اسے کہیں دے دو اپنے کھلونے نہیں دیں گے بچوں پر لڑائی کس بات پر ہوتی ہے بچہ کہتا کہ میں بھی لوں گا وہ کہتا کہ میں اپنے توائے کیوں دے دوں تو بچے میں جھگڑا چلا اب میں نے ایک ترکیب کی میرا چھوٹا سا بچہ چھوٹی سی کار چلا رہا تھا میں نے کہا بیٹا دے دو نہیں دیں گے میں نے ایک اتنی بڑی کار بیٹری سے چلنے والی بیٹا ہم تمہیں یہ دیں گے اگر تم یہ دے دو گے بتائیے فطرت انسانی کیا ہے بڑی آسانی سے چھوٹی کار دے دیتا ہے کیوں بڑی کار لینے کے لئے آپ نے اندازہ لگا ہے دنیا کی ہنگامیں کم کرو کہا کیسے کہا یہاں پوری تمہاری ڈیمانڈ نہیں کریں گے وہاں پوری ڈیمانڈ کریں گے کہا وہاں ڈیمانڈ کیسے کریں گے کہ خالدینہ فیہا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے اور جو چاہو گے وہی ہو جائے گا جنت نام ہے اس سکون اور نعمتوں کا کہ تم چاہتے چلے جاؤ خدرت دیتی چلی جائے گی اس دنیا میں اس دنیا میں ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ آپ نے کہا میرا مکان ایک سو گز تک لمبا ہونا چاہیے اس کے برابر میں نے بھی اپلیکیشن دے دی کہ میرا مکان بھی سو گز لمبا ہونا چاہیے دونے میں کلیش ہوا دونے میں ٹکرا ہوا کہا یہ دکان میری ہونی چاہیے آپ نے کہا گیا میری ہونی چاہیے تو جگہ محدود ہے تمنا لا محدود ہے دونوں میں ٹکرا ہوا پیدا ہوا تو لہٰذا کوئی ایسی دنیا ہونی چاہیے کہ جہاں جس کی حد نہ ہو جس کی باؤنڈری نہ ہو جس کی لیمٹ نہ ہو اس کو اختتام نہ ہو جس کا خاتمہ نہ ہو نقطہ غیر مختتم ہو ان لیس ہو ملکل کوئی اس کا کنارہ نہ ہو تو خدرت نے کہا اس دنیا کو ہماری مرضی کے مطابق صدار لو اس جیون کو ہماری مرضی کے مطابق ترکلو اس حیات کو ہمارے اصولوں کے تحق گزار کے چلو ہم تمہیں دنیا میں لے جائیں گے جہاں خالدین افیہا ہمیشہ ہمیشہ تم زندہ رہو گے اور تمہاری ہر وہ تمنا ہم پوری کریں گے تم نے کیا کہا تھا کیا عرضو ہے جوان رہنے کی وہ جوانی دیں گے جو کبھی ختم نہ ہو ایک بڑی عورت آگے رسول اللہ کی خدمت میں نووے برس کی بجاری بوڑھی بڑی عبادت گزار بڑی نیت بڑی متقی بڑی عابد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی بیعت کی ہاتھوں کا بوچہ لیا انہ کے حضور کیا میں جنت میں جاؤں گی حضور نے کہا کوئی بوڑی عورت جنت میں نہیں جائیں گی مچاری یہ تو مر گئی روتی بھی اٹھی اپنے شوہر سے کہا پڑھے جاؤ نماز کچھ نہیں ہوگا کیا مطلب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی بوڑی عورت جنت میں نہیں جائے گی تو دھا کہ پگلی ہوئی ہے بوڑی عورت کو کہا ہوگا بوڑی مرد کو تھوڑی کہا ہوگا اب یہ پھر گیا انہوں نے کہا حضور میں آیا ہوں مجنت میں جاؤں گا کوئی بوڑا مرد جنت میں نہیں جائے گا اب تو یہ دونوں رونے لگے اب جو گزر رہا ہے پوچھ رہا ہے کیوں رو رہے ہو رسول اللہ نے فرمایا نہ کوئی بوڑا مرد جائے گا نہ بوڑی عورت جائے گی جتنے بھی مدینہ کے بوڑے تھے سر پکڑ کر رونے لگے کہ گئے اسلام بوڑے کا فائدہ کیا ہو اسلام دانے کا جب دیکھا کہ یہ بوڑا کانفرن سبر ہو رہی ہے تو انہوں نے بلائے کیا بات ہے انہوں نے کہا حضور آپ نے فرما دیا کہ کوئی بوڑا جنت میں نہیں جائے گا کوئی بوڑی جنت میں نہیں جائے گا سوچ رہے نماز کیوں پڑھے روزہ کیوں رکھیں یہ کیوں کریں نیکیوں کیوں کریں آپ نے فرمایا میں نے صحیح کہا ہے نہ کوئی بوڑا مرد جائے گا نہ کوئی بوڑی عورت جائے گی تب سب اور رو پڑے نہ کہت سکو یاد رکھو جنت بڑھاپے کی جگہ نہیں ہے جوانی کی جگہ ہے جب تم جوانی کی جب جنت کی منزل میں قدم رکھو گے جو بوڑا ہوگا وہ جوان ہو جائے گا انشاءاللہ کیوں اب سوچ یہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جنت بوڑھوں کی جگہ ہوتی تو جتنے بھی بوڑھے ہیں کوئی خانسی کا مریض کوئی کینسر کا مریض کوئی ٹی بی کا مریض کوئی گیس کا مریض کوئی بلڈ پریشر کا مریض کوئی گیس کا مریض کیا کا مرض ہوتے ہیں جس کی ملہ پر آدمی کا انتقال ہوتا ہے اب وہ چلے گئے جنت میں تو آپ بتائیے جہاں بیماریاں ہوں وہ جنت کا فائدہ کیا انہوں نے کہا صاحب یہ سیپ کھائی ہے انہوں نے کہا دھانٹ ہی نہیں ہے کہ صاحب یہ ساری لذت ہے انہوں نے کہا طبیعت یہ خراب ہو رہی ہے ڈاجیشن خراب ہے لہذا فائدہ کیا کھانے سے تو لہذا اگر جنت کے اندر اس قسم کے بوڑھے گئے تو وہ جنت ہے یا اسپیڈل تو معلوم یہ ہوا کہ جنت ہے کیا چیز مسلسل مکمل انسان کی پوری تمناوں کی تکمیل کی جگہ یعنی کیا ہے وہ کوئی دیفینیشن نہیں بیان کر سکتا کہ بھائی جنت جو تم چاہتے چلے جاؤ گے وہ ہی ہوتا چلا جائے گا ایک شخص آیا صاحبی رسول انہوں نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جب جائیں گے یہ مجاہی تو وہاں گھوڑے ہوں گے یا نہیں اب عرب کا دماغ بچارہ اس سے زیادہ تو وہ بڑھ ہی نہیں سکتا تھا کہ گھوڑے ہوں گے یا نہیں تو انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا حضور مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے میں چاہتا ہوں کہ جب جنت میں جاؤں تو میرا گھوڑا بھی ساتھ ساتھ جائے حضور نے کہا جو تم چاہو گے وہی ہوگا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا گھوڑا اپنہ دورتا تھا جنت میں اڑو بھی سکتا ہے پر لگا دیے جائیں گے تو آپ نے اندازہ لگایا کہ عرب کے ذہن کو خوش کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی جملہ ہوئی نہیں سکتا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت نام ہے اس مکمل سکون کا کہ جو انسان چاہتا چلا جائے پورا ہوتا چلا جائے یہ ایگریمنٹ ایک نتیجہ ہے ایک بات کا کہ ایک ہے دنیا ایک ہے آخرت توجہ کا طالب ہوں بندے جو میں چاہتا چلا جاؤں تو دنیا میں کرتا چلا جاؤں آخرت میں جو تُو چاہتا چلا جائے گا میں دیتا چلا جاؤں گا یہ ہے وہ منزل اسلام کے مختصر سی اس لیے کہ جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو انسان کے عمل کی اندر اس طے کام پیدا نہیں ہو سکتا تو لہٰذا دنیا کو ریوینج انتقام پریشانیاں الڈھنوں سے اگر بچانا ہے تو جب تک کہ آخرت کا تصور پیش نہیں کرو گے کہ ڈے آف جیجمنٹ بھی ہے کوئی چیز جہاں بھرپور انصاف ہوگا یہاں مظلوم چپ ہے مگر دل میں آگ لگتی ہے میں ستایا جا رہا ہوں چپوں تو اب یہ بتاؤ کہ اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو مظلوم کو سبر کیسے آئے صرف اس تصور کی بنا پر کہ دنیا ستا لے آخرت میں دن میرا ہوگا مالک یوم الدین آج دنیا والو تمہاری حکومت ہے مالک یوم الدین ایک دن دین کا بھی دن ہو آج یہ دنیا کے دن ہے جو چاہے کر لو مگر دین کا بھی دن آنے والا ہے جہاں وہ مالکی حقیقی ہم سے انصاف کرے گا تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی پریشانیوں کا واحد حل ہے آخرت کا تصور ایک دن ہے انصاف کا اگر وہ نہ پیش کیا جائے تو دنیا ہنگاموں کی نظر ہو کے رہ جائے یہ حضر اسلام نے آخرت کا تصور پیش کیا اب دنیا آخرت کا انکار کرتی ہے یہ میاں مزاق اُلاتی ہے آخرت بھی کوئی چیز ہے بچ اسی طرح مرتے چلے جائیں گے جیتے چلے جائیں گے نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے ہم دے روز خوشباہ شمر برباد مکن آج خوش ہو لو کوئی آخرت واقرت کوئی چیز نہیں ہے نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا تو کچھ عقلی باتیں ہو جائیں دوشار جن سے یہ پتہ لگ سکے کہ کیا واقعا آخرت کا کوئی تصور ہے بھی یا نہیں ہے اسلام میں تو سب سے پہلی بات تو یہ عقلی نقطہ نظر دیکھئے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ایک سسٹم ہے ان میں یا نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے اگر سسٹم نہ ہو تو بات ہے دوسری لیکن ہر چیز جب ایک قائدی ایک اصول کے تحر چل رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے پلانی ہے کسی کی تو جب پوری کائنات ایک پلاننگ ہے تو آخرت بھی ایک پلاننگ کے تحت ہونی چاہیے سیدھی سیدھی بات تو یہ ہے تو اب خدرت نے مجھے نگاہیں دی زبان دی طاقت دی پاور دیا اور پاور کی کوئی حد نہیں دی تو یہ بے انتہا طاقتوں کا دینا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر طاقت کی لیمٹ ہوتی تو حساب نہ ہوتا طاقت کی لیمٹ نہیں ہے لہٰذا حساب ہوگا مثال کے طور پر میں نے آپ کو پانچ پاؤنڈ دیے اور یہ کہا کچھ سکریٹ لیاو کچھ پیپر لیاو پین لکھنے کی چیز لیاو میں نے رقم دی آپ یہ چیزیں لے آئے پاؤنڈ زیادہ تھے چیزیں کم مگائیں مجھے حساب لینے کا حق ہے یا نہیں لیکن کوئی چیز ایک ہی پاؤنڈ کی ملتی ہے اور میں نے ایک ہی پاؤنڈ دیا ہے اب بتائیے جب ایک پاؤنڈ کی چیز لا دی تو آپ پوچھتے ہیں کہ حساب لاؤ تو آپ کہیں گے حساب ہی کیا دوں جتنے دیئے تھے اچھ نے ہی پلٹا دیئے حساب کس بات کا تو اگر چیزیں لیمٹ میں ہو تب تو یہ مانا جائے تسلیم کیا جائے کہ کوئی حساب نہیں ہوگا مگر زبان آزاد ہے جو چاہے کہوں غیبت کروں گالیاں بکوں برا کہوں ستاؤں کوئی لیمٹ نہیں ہے آنکھیں جو چاہے دیکھوں اچھا بھی دیکھوں برا بھی دیکھوں کوئی حد نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اچھے چیزوں کو نگاہ دیکھتی ہو بری چیزیں آئیں تو خود بخود یہ شٹر بند ہو جائیں اور کوئی دیکھ نہ سکوں کان آزاد ہے جو چاہے سنوں چاہے اچھی بات سنوں یا بری بات سنوں تو یہ بتاؤ کانوں پر حساب ہونا چاہیے یا نہیں ہاتھ آزاد ہے جو چاہے کروں اچھا بھی کروں برا بھی کروں بتاؤ جب ہاتھ بے قابو ہیں تو کوئی حساب ہونا چاہیے بھی یا نہیں تمنائیں بے حد ہیں لیمٹ میں نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ تمناوں کا کوئی حساب ہونا چاہیے یا نہیں تو یہ زندگی کی نعمتوں کی بہتات خود ایک بات کا ثبوت ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ واقعا حساب کتاب ہوگا آئیے دوسرا ثبوت دوں اے نے بی کو قتل کر دیا اے نے بی کو قتل کر دیا آپ کی گورنمنٹ نے اے کو ایرس کر کے اس پر مقدمہ چلایا اور حکم ہو گیا کہ اس کو کوڑے لگاؤ یا اس کو فانسی لگا دو بات ختم ہو گئی اے نے بی کا مرڈر کیا تھا اس کو فانسی ہونی چاہیے اے نے دو آدموں کا مرڈر کیا بتاؤ عدالت چاہ کہتی ہے آپ کہیں گے فانسی دے دو اس اے نے پانچ سو آدموں کو مارا عدالت نے کہا اسے فانسی دے دو اس اے نے دس ہزار کو مار دیا آپ نے کہا اسے فانسی دے دو ہٹلر نے لاکھوں کروروں کو مروا دیا آپ نے کہا اسے فانسی دے دو یہ کونسا انصاف ہوا ایک آدموں کو مارا تب بھی ایک فانسی دو آدموں کو مارا تب بھی ایک فانسی دس ہزار کو مارا تب بھی ایک فانسی دل کہتا ہے انصاف نہیں ہوا ہم نے عدالت سے پوچھا کہ یہ کیسا تمہارا انصاف ہے کہ ایک کا قاتل بھی ایک فانسی دس کا قاتل بھی ایک فانسی ہزار کا قاتل بھی ایک فانسی تو عدالت کہے گی ہم مجبور ہیں ایک مرتبہ فانسی دینے کے بعد مجرم اتنا دور چلا جاتا ہے کہ ہماری گرفت میں نہیں آتا لہذا ہمیں مجبوری ہے تو عقل کہتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی عدالت ضرور ہونی چاہیے جو زندہ کر کر کے مار سکے جو مار مار کے زندہ کر سکے جب تک کہ مطابقے جرم سزا نہ دے جب تک کہ عقل ماننے کے لئے تیار نہیں تو بتائیے عقل کہتی ہے یا نہیں کہتی کہ کوئی نہ کوئی جرم ہونا چاہیے اے نے بی کا مرڈر کیا اس بی کے ایک بیوی ہے کچھ بچے ہیں کوئی سرپرست نہیں بیوہ زندگی گزارتی ہے کس طرح زندگی میں دکھ آئے کس طرح مصیبتیں آئیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے بچے یتیم ہوئے تعلیم پا نہ سکے غلط لائن پہ گئے جرم کیا زندگی خراب ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے تو اب ظاہر ہے دنیا فانسی دے کے چھڑ گئی مگر اس گناہوں کا ریفلیکشن کس کے ذمہ ہوگا تو کوئی ایسی عدالت ہونی چاہیے جو جرم کے مطابق سزا دے سکے اے نے بی کو ختل کیا ایک فائر کرنے کے بعد بھی مر گیا مگر اس کے دل میں نفرت کا جذبہ باقی رہا لاش کو جلایا ٹکلے کیا لاش کی توہین کی اور نجانے کیا کیا کر سکتا تھا مگر لاش میں گنجائش نہ دیکھی خاموش ہو گیا تو دفتن ایک فائر کر کے بھی آپ نے فانسی دے دی اور جو بے پناہ ظلم کر رہا ہے اس کو بھی آپ نے فانسی دے دی تو آپ یہی کہیں گے جرم کی کوئنٹیٹی ہمیں نہیں معلوم لہٰذا ہم جرم کے مطابق سزا نہیں دے سکتے تو کوئی ایسی عدالت ہو جو ذہن کو پڑھ کے سزا دے جرم کو دے کے سزا نہ دے جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ تمہارے دن میں کیا کیا پروگرام تھا یہ تو مر کے بیچارہ دور ہو گیا ورنہ تم تو نہ جانے کیا کرنے والے تھے تو یہ اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عدالت ایسی ہونی چاہیے میں مصیبتوں سے تنگ آ کر میں نے اسوسائیڈ کرنے کیلئے سوچا خودکشی کرلو میں ایک مرتبہ دریہ پہ بریچ پر گیا تاکہ ڈوب کے زندگی اپنی پریشانیوں سے نجات کلا دنا چاہوں الہج کی بنا پر الژھنوں کی بنا پر میں چاہتا تھا کہ جم کر جاؤں جیسے ہی جم کرنے والا تھا ایک مرتبہ پولیس نے پیچھے سے آکے میری شیروانیہ کالہر پکڑ لیا کہا ڈوب مرنے کے کہا چلو اب تم پر مقدمہ چلایا جائے گا دنیاوی عدالت کتنی نادھان ہے جو ناکامی جرم پر سزا دیتی ہیں اب اس کو کس طرح میں سمجھاؤں جرم کی ناکامی پر سزا دیتی ہیں چونکہ میں جرم نہ کر سکا لہٰذا سزا تو اگر ڈوب جاتا تو کون سزا دیتا تو نہ ڈوب سکا اس لیے گرفتار اور ڈوب جاتا تو اس پار تو دنیاوی عدالتیں اس کو سزا دیتی ہیں جو ان کی مٹھی میں آ جائے اور جو مٹھی سے ادھر چلا جائے تو دنیاوی عدالت اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی تو عقل بھی کہتی ہے کہ کوئی ایسی عدالت ہونی چاہیے جو ڈوبے ہوئے کو نکال کر اپنی عدالت میں لیا ہے تو اب یہ بتائیے کہ آخرت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کوئی دیو ججمنٹ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی انصاف کا مقام ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی ایسی جگہ ہو کے جہاں پر آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کر سکے یا نہیں کر سکے تو اب کیا ہو دنیا میں جو سکون رہ سکے تو اب پھر بچے کی طرف کو آؤ اس لیے کہ فطرتِ اللہی تو ہمیں بچے کا پاس ملے گی تو یہ بتائیے کہ بچہ کنٹرول میں کیسے رہتا ہے اسکول میں کیا ہے جاؤ گے تو یہ ہم دیں گے اور نہ جاؤ گے تو پیٹیں گے یہ ہے بچے کی فطرت کہ لالت کی طرف بڑھتا ہے یا خوف کی بنا پر کام کرتا ہے دو ہی چیزیں تو ہیں یا تو در یا لالت اگر اسکول نہ گئے تو پیٹیں گے اور اسکول گئے تو پاس ہوں گے مٹھائی ملے گی خوش ہوں گے تو دو ہی چیزیں ہیں انسان سے کام کرانے کی خوف اور لالت جو کنجوس حکومتیں ہوتی ہیں وہ صرف دڑاتی ہیں فائدہ نہیں پہنچاتی شراب پیو گے تو پیٹیں گے چوری کرو گے تو پیٹیں گے زینہ کرو گے تو پیٹیں گے قتل کرو گے تو یہ کریں گے یہ کرو گے تو وہ کریں گے اچھا کہ شراب نہ پیئے تو کیا دو گے حقل دنی دیں گے کہا قتل کرو گے تو پیٹیں گے اچھا قتل نہ کیا تو کیا کرو گے جھونٹ بولے گے تو سزا دیں گے اچھا ہم سج بولیں گے تو کیا انعام دو گے کہا انعام نہیں دیں گے کیوں اس لیے کہ خزانہ خالی ہو جائے گا تو دنیاوی عدالت صرف نگیٹیو لائن کو چھپے چلتی ہیں کوئی غلط چلے گا تو ماریں گے اور صحیح چلے گا تو انعام نہیں دو گے کہ نہیں انعام نہیں دیں گے تو بتائیہ دھوری عدالتیں ہیں یا نہیں فطرت انسانی نگیٹیو اور پوزیٹیو دونوں ہیں کام جب کریں گے غلط کریں تو سزا دو اچھا کہیں تو فائدہ دو تو وہ حکومتیں کتنی کنجوس ہیں جو سزا تو دیتی ہیں انعام نہیں دیتی ہیں خدرت نے کہا ان کو خزانوں کے ختم ہونے کا ڈر ہے اس حکومت سے سوال کرو جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے کہا تم کیا کرو گے کہا جرم کرو گے تو دوزخ اور نیکیہ کرو گے تو جنت جو گناہ اسے بچے گا اسے انعام دیں گے جو گناہ کرے گا اسے سزا دیں گے چلے جا رہے ہیں بہت بڑا ہم نے سٹور دیکھا سامان بکھ رہے ہوئے ہیں ہم انڈیا کے رہنے والے ہم نے کہا دیکھا تھا ہم نے دیکھا کہ پورے سٹور کے اندر کوئی نہیں ہے خالی مشینیں کچھ ادازہ گھوم رہی ہیں ایک مرتبہ ہم نے اٹھا کے لمبی سے شیروانی کے اندر بات رکھ لی جرم ہوا لیکن ایک مرتبہ ہاتھ آگے بڑھا چوری کرے نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی نہیں ہے ندائیں نبائیں قبعہ بہت لمبی ہے بات دیکھیں نہیں جا سکتی کوئی نہیں دیکھے گا کوئی نہیں پکڑے گا کوئی نہیں مرک کرے گا دل سے آواز آئی ہاں کوئی نہیں دیکھے گا ایک ہے جو دیکھ رہا ہے ایک ہے جو دیکھ رہا ہے ہم نے چھوڑ دیا پیچھے ہٹ گئے تو قانون کی سزا سے بچ گئے لیکن انعام انعام بھی کچھ نہیں ملا گھر آگئے خالی جیب دنیا سے خالی جیب آگئے مگر جب آخرت میں جائیں گے تو ہمیں سواب کا ایک بندل لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے کہ اس ٹو سے جو مال چورانے والے تھے تم نے نہیں چورایا تھا اس کا انعام ہے وہ یہاں نہ مل سکا تو وہاں ملے گا یہ قدرت کا انصاف ہے کہ تم نیکیہ کرو گے تو ہم انعام دیں گے اور اگر نیکیوں سے تم نہ بس سکے تو ہم تمہیں سزا دیں گے یہ ہے وہ اسلام کے مقدس تھیوری کہ دوزخ کا تصور کہ دوزخ ہے اگر جرم کرو گے اور جنت ہے اگر نیکیوں کرو گے یہ دو منزلیں یہ دو منزلیں ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعین آقل تو کہتی ہے کہ جنت ہونی چاہیے لوجک کہتی ہے کہ دوزخ ہونی چاہیے دل بھی مانتا ہے کہ ہونی چاہیے مگر یہ کہ جب تک کہ نظر سے دیکھ نہ لیں جب تک کہ دل تو نہیں مانتا انسان تو نگاہوں کا موتاج ہے جب تک کہ دیکھ نہ لیں اینی شاہد نہ ہو این گواہ نہ بنے جب تک کہ دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ دوزخ ہون جنت کا فلسفہ سمجھ میں تو آتا ہے مگر جب تک تو آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا پتا کیسے چلے کہ دوزخ ہون جنت ہے کوئی گواہ ہے کسی نے دیکھی ہے کہ دیکھی تو نہیں بس ایسی ہے تو اب ظاہر ہے کہ دل کو یقین نہیں آتا تو اب ضرورت تھی کہ کوئی ہمارا ہو جو گواہ بن جائے تو اب سمجھ میں آیا کہ آدم نے جنت سے آ کے بتا دیا اور رسول نے جنت میں جا کے بتا دیا کہ اگر جنت نہ ہوتی تو آدم آتے کیسے اور جنت نہ ہوتی تو رسول مراج میں جاتے کیسے تو جب یہ دو گواہ ملے اور اینی شاہد کہ ہم نے دیکھی ہے جنت تب تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ دو نبیوں نے دو معصوموں نے گواہ دے دی مگر پھر مجھے ڈر یہ ہوا کہ دونوں نبی ہیں کہ جنت نبیوں کے لئے تو نہیں ہے خالی ہم گیٹ پر رہ جائیں نبی اندر چلے جائیں دونوں معصوم ہیں یہ جنت معصوموں کے لئے تو نہیں ہے کبھی معصوم اندر اور ہم باہر تو نماز پڑھ کے بھی ایسی جائیں گے تو یہ دونوں نبی دونوں معصوم ہم نہ نبی ہیں نہ معصوم ہیں ایسی بات ہونی چاہیے کہ ہماری پارٹی کا کوئی آدمی کہے کہ ہاں جنت ہے مگر جو بھی پارٹی کا کہے گا وہ یا تو جوان ہوگا یا بڑا ہوگا یا بچہ ہوگا یا عورت ہوگا یا مرد ہوگا یا کالہ ہوگا یا سفید ہوگا یا آقا ہوگا یا غلام ہوگا اب فس کی جا آقا نے کہا ہاں جنت ہے تو غلام کے دل میں ڈر کہ ہاں جنت تو ہے مگر آقا کو ملے گی غلام ہوگو نہیں کسی حسین نے جنت دیکھ لی تو انہوں نے کہا ہاں جنت حسینوں کی جگہ ہے بچارے جو کالے ہیں وہ تو یہی رہ جائیں گے یا کسی نے کالے نے دیکھ لی تو بجارہ گورا پریشان ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں یہاں میری تعریف ہے اب مگر آخرت میں یہ کالا چلا جاگا میں یہاں رہ جاؤں گا مرد نے دیکھ لی تو عورت پریشان ہے کہ ہاں مردوں کے لیے یہاں بھی جنت وہاں بھی جنت یا عورت نے کہا جنت دیکھ لی کہاں جنت ہے تو مرد تو جگہ چلیے ڈیوائیڈ ہو گیا دنیا میں ہم نے مزا کر لیا آخر میں تم مزا کرو گی ہم یہاں پریشان تو ماں پریشان تو یہ تصور تو پوری انسانیت کسی ایک دھارے پر نظر نہیں آتی تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں بچہ بھی کہے کہ ہاں جنت ہم نے دیکھی ہے بوڑا بھی کہے ہم نے جنت یہاں دیکھی ہے عورت بھی کہے جنت ہم نے دیکھی ہے غلام بھی کہے کہ ہم نے جنت دیکھی ہے جون بھی کہے کہ کہ ہم نے جنت دیکھی ہے سعید بھی کہے کہ ہم نے جنت دیکھی ہے حبیبی بن مظاہر کے ضعیفی بھی کہے ہم نے جنت دیکھی ہے اکبر کا شباب بھی کہے کہ ہم نے جنت دیکھی ہے جہاں انسانیت کے اتنے گوائے کھٹے ہو بتاؤ انسان کو یقین آیا کہ نہیں آیا تو کربلا جنت کی یقین دہانی کا آخر مارکہ ہے جہاں انسانیت کو اتنے اینی گواہ مل گئے جتنے گواہ نبیوں میں نہ مل سکے اہمہ میں نہ مل سکے وہ رات سب آشوب وہ بھیانک رات جس میں ایک مولا نے ایک وسی خیمہ لگایا شما روشن ہے روشنی پھیلی ہوئی حسین کی نگاہوں کے سامنے حسین کے بہت تر سورما کوئی جوان ہے کوئی بوڑا کوئی بچہ ہے کوئی زہیر کوئی آقا ہے کوئی غلام کوئی جون جیسا سیاہ فام کوئی اکبر جیسا حسین زندگی کے جتنے روپ ہو سکتے ہیں وہ سب کربلا میں ہیں مولا نے تقریر شروع کی جاؤ رات کی تاریخی سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ عجیب جملہ کہہ دیا دیکھو یزید کا کوئی سپاہی تم سے کچھ نہ کہے گا یہ سب میرے جان کے دشمن ہیں جاؤ چلے جاؤ جاؤ چلے جاؤ کوئی تمہارا دشمن نہیں سب میرے جان کے دشمن ہیں مولا نے کہہ دیا جاؤ چلے جاؤ اور کوئی نہیں جاتا براہ رسول کی جنگوں کو دیکھی ہے نبی نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا اور حسین یہاں کہہ رہے ہیں جاؤ سر جھکائے بیٹھے تم جاتے کیوں نہیں آنکھوں سیاہ سو جاری ہو گئے میں کہہ رہا ہوں جاؤ اور تم کوئی نہیں جاتا ایک پرتبہ جبلے بدلے مولا نے کیا اس لیے نہیں جاتے کہ سماج میں زلدت کا ڈر ہے تم جا کے بدنام ہو جاؤ کہ زلیل ہو جاؤ کہ دنیا تم کو تانہ دے گی کہ نبی کے لال کو چھوڑ کے چلے آئے تو لو میں تمہارے لیے راستہ صاف کی دیتا ہوں تم خود جاؤ اور میرے اہلِ بیعت میں جو جانا چاہے اس کا ہاک پکڑ کے لے جاؤ تاکہ یہ بہانہ مل سکے ہم خود نہیں آئے نبی کے بچوں کو بچانے کے لیے آگئے ہیں جو جہاں تھا وہ سر جھکائے بیٹھا رہا کیا اس لیے نہیں جاتے کہ آخرت میں تم سے سوال ہوگا روزہ میشہ تم سے سوال ہوگا تو لو بحیثیت امام میں تمہیں یقین دلاتا ہوں آخرت میں تم سے کوئی کچھ نہ پوچھے گا اللہ کی قسم یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہو کبھی دنیا والا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آخرت میں تم سے کچھ نہ پوچھا جائے گا تو جملے کا مفہومی یہ ہوا کہ آخرت میں جو پوچھنے والے ہوں گے وہ امام ہوں گے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخرت میں تم سے کوئی سوال نہ کرے گا جاؤ اٹھ جاؤ اس کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا اس کے بعد بھی کوئی نہیں اٹھا تم اس لیے نہیں اٹھتے کہ تم نے میرے ہاتھوں میں بیعت کی لوگ میں بیعت اٹھاتا ہوں معاف کرتا ہوں میں اللہ کی قسم کتنا فرق تھا یزید میں اور حسینی ذہن میں یزید بیعت کے لیے سر کاٹ رہا تھا اور حسین بیعت اٹھا کر آزادی دے رہے ہیں جاؤ چلے جاؤ مولانا جملہ بدلہ اچھا اس لیے نہیں جاتے کہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہو کہ یہ اٹھے تو میں جاؤں یہ اٹھے تو میں جاؤں خسین نے وہ شمہ گل کر دی جو پیاسوں کے چہروں کو پہشان نہیں تھی اندھیرہ چھا گیا جاؤ رات کی تاریخ یہ چلے جاؤ کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ادھر اندھیرہ چھایا وہ چاروں طرف سے رونے کی آواز یہاں نہیں لگی انہی رونے والوں میں ایک آواز کونے سے آئی مولا اسی تاریخی میں آپ حکم دے ہم اپنی تلواروں سے گردنے کاٹ کر آپ کی قدموں پھر رکھ دیں جب تو مولا آپ کو یقین آئے گا ہماری بفا مولا نے چلاق جلایا شمہ جل پڑی روشنی چھا گئی اللہ کی قسم نہ آپ سے پہلے کبھی کسی نے ایسی شمہ دیکھی تھی نہ شمہ نے ایسے پروانے دیکھے تھے شمہ جلی اب پوچھنے تم لوگ جاتے کیوں نہیں آواز آئی مولا کپک آزمائیے گا مولا کپک آزمائیے گا بجب یہ جم نے سنے ایک نے کہا مولا ستر مرتبہ مارے جائیں لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو ٹکڑوں کو جلا کے راک بنا دیا جائے راک کو ہوا میں بکھیب دیا جائے تو جس ذرے سے پوچھئے گا آپ کا جانی سار نکلے گا جب یہ چھنے سوڑے مولا لے آگوش پھیلا دیں آو حبیب آو حبیب آو حبیب آگے بڑھے میرے سینے سے لگ جاؤ حبیب آگے بڑھے مولا کے سینے سے لگے سینے سے بھیج کے کہتے ہیں حبیب حبیب جیسے صحابی مجھے ملے میرے نانا کو نہیں ملے میرے بابا کو حسد صحابی نہیں ملے میرے بھائی حسن کو نہیں ملے حسد صحابی حبیب لو میری انگلیوں کے درمیان دیکھو اب مولا نے انگلیوں کو فاصلہ دیا اور حبیب دیکھنے لگے مولا جنت دیکھ رہا ہوں جنت دیکھ رہا ہوں سعید آو مولا ہم اپنی جنت دیکھ رہا ہوں جاؤں آو ایک ایک حسینی آتا چلا گیا مولا کی دو انگلیوں کے درمیان نے اپنی اپنی جنت دیکھتے چلے گئے یہ تھے وہ کربلا کے بہتر شاہد جنہوں نے زمین پہ جنت بلالی اللہ کی قسم یہاں نبیوں نے تمنہ کی ہے جنت میں جانے کی اور کربلا میں جنت نے تمنہ کی ہے کربلا میں اترنے کی کتنا فرق ہو گیا خسینی جنت میں اور دنیا کی جنت میں آج جنت مشتاق ہے کربلا پہ آنے کی اس لیے کہ ایسے حسین جنت والے کہاں دیکھے تھے یہ ہے وہ کربلا کا مارکہ یہ ہے وہ کربلا کے مجاہد اسی رات میں حسین نے آگے آواز دی تھی قاسم آؤ قاسم آؤ میرے نزدیک آؤ تیرا برس کا جوان قاسم آگے بھلا قاسم دل میں کیا پاتے ہو کہا چچا چچا مرنے کی تمنہ ہے کہاں موت کو کیسا پاتے ہو کہا چچا شہر سے زیادہ میٹھا یہ تیرا برس کا قاسم تو جب تیرا برس کا قاسم برنے کے لیے اس طرح تیار ہے تو وہ اکبر قریل جوان اکبر حسین کی تمنہوں کا مرکز اکبر رسول کی زندہ تصریر اکبر زینب میں جس سے اٹھارہ برس پالا ہے وہ اکبر گھر بھر کی نگاہیں اکبر کے طرف اٹھ جاتی ہیں مدینہ کے جس گلی سے گزرتے تھے لوگ ہاتھ اٹھاتے تھے دیکھو یہ نبوت کی جوانی جا رہی ہے اتنا حسین کہ جس نے رسول کی جوانی نہ دیکھے وہ آج دیکھ لے وہ روزے آشور مولا کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دی جائے مولا کیا جواب نے اثر شکا لیا اکبر اجازت اس سے مانگو جس نے پالا ہے تب یہ جملے کہا ہے اس سے اجازت اس سے مانگو جس نے پالا ہو علی اکبر بیٹھ گئے علی اکبر جاؤ کہا پھوٹی اممہ سے اجازت کس طرح لو بابا ڈل لگتا ہے اگر شہزادی علم نہ کر دیا تو کون منائے گا بابا کہا بیٹا کچھ بھی کرو زینب کو راضی کرو علی اکبر گئے تو زینب ہو کے بیٹھ گئے پھوٹی نے سر پہ ہاتھ پھیننا شروع کیا اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو اکبر نظر اٹھائی حسین آنکھوں میں آسو تہنے لگے اکبر کیا چاہتے ہیں پھوٹی مر جائے میری زندگی میں آسو کہا پھوٹی آپ کے ماں جائے اکیلے رہ گئے کوئی حسین کا نہیں ہے پھوٹی یزیدی سپائی میرے بابا کا مزاکھ اڑاتے ہیں ان کی تنائی پھوٹی کہلے جب پھڑتا ہے ماں مجھے برنے کی اجازت کیوں نہیں دیتی تھا کہ میں بابا کے قدم میں جا کے جہاں نصار کر دوں زیدہ میں سنت کے سر جھکا لیا اکبر تمہیں پا کس طرح تمہیں پالا ہے تمہیں معلوم ہے کہا پھوٹی ایک بات کا جواب دیجئے کہ اگر روز محشر جناب سیدہ نے آپ تو سوال کیا زینب میرا لال کربلا میں مارا گیا تو انہیں اپنا بیٹا اکبر بچا لیا تو کیا جواب دیجئے اکبر اکبر جاؤ مقتل چلے جاؤ یہ کہہ کے زینب 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 میں بیٹھ گئی امام آئے زینب دل چھوٹا کر رہی ہو اکبر کو میرے دولہ بناؤ اکبر کے سر پر رسول کا امامہ باندھو یہ تو خوشی کا وقت ہے جناب زینب حکم امام ملا رسول کا امامہ علی اکبر کے سر پہ لاکے رکھا خود پنایا رسول کے زیرہ پہنائی جوشن لاکے باندے اور ایک مرتبہ سر سے لے کے پہر تک علی اکبر کو رسول کے لباس میں دیکھ کر زینب زدہ شکریہ اور ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ اٹھا دیئے پاننے والے گواہ رہنا اس اکبر کو بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں تیرے رسول جیسا اے خدایہ ارے جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا علی اکبر کو دیکھا کرتا علی اکبر صلاح جنگ پہن کے تیار ہوئے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مولا کے خیام کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے پردہ کبھی اٹھتا کبھی گیرا میں نے سوال کیا کسی حسین کے ساتھی سیر یہ پردہ بار بار کیوں اٹھتا ہے کیوں گر جاتا ہے جب تم کو نہیں معلوم جب علی اکبر باہر جاتے ہیں کبھی کبھرہ پکڑ لیتی ہے کبھی سکینہ قدبزلی پڑ جاتی ہے اے بھئیہ میدانِ گربلا میں جو گیا ہے وہاں پیس نہیں آیا عجرکم علی اللہ امام آگے بڑھے علی اکبر کے بازو پکڑے گھولے پہ سوار کیا ایک مرتبہ علی اکبر نے ایر دی یہ رسول کا شباب یہ علی کی جوانی یہ ٹھارا برس کا سن یہ حسین کا جاباز بیٹا یہ باز کا تیار کیا ہوا مجاہی شیر ایک مرتبہ دشمن کی صفحہ پہ ٹوٹ پڑا لیکن جنابی علی اکبر جب میدانِ جنگ جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ شہزازہ نے محسوس کیا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں بڑھا بھاپ دوڑتا ہوا چلا رہا ہے تاریخ کا ایک جملہ سنیں گے تاریخ میں موردک نے لکھا ہے جیسے جیسے علی اکبر کا گھوڑا تیز دوڑتا تھا حسین تیز دوڑتے چلے جاتے تھے علی اکبر نے گھوڑا رکا گھوڑے سے ہترے ہاتھ باندھ کے کڑے ہو گئے بابا آپ نے مجھے اجازت دے دی تھی یہاں پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں عجیب جبلہ کہا ہے اے اولاد والو خدا تمہارے زیرے سایا تمہارے جوان بیٹے پروان چڑھے عجیب جملہ کا علی اکبر تمہیں اولاد کا کیا ذائقہ ارے کاش تمہارے بیٹا ہوتا تو بتا چلتا کہ جوان بیٹا کیا ہوتا ہے اے بیٹا بس ایک تمنا ہے بقتل میں جاؤ مگر پلٹ پلٹ کے باپ کو دیکھتے جانا پلٹ پلٹ کے باپ کو دیکھتے جانا غرص کے علی اکبر دشمنوں میں ٹوٹ پڑے ختال کیا دشمن دور تک سیکلو لاشت چھوڑ کے بھاگ گیا علی اکبر کامیاب منصور مظفر زندگی کی پہلی جنگ شیر میں لڑی تھی اور آج کربلا کی جلتی ہوئی ریتی پر سیکلو یزیدی کشتے پڑے ہیں علی اکبر فتح فتح منع کر ایک مرتبہ شیر پلٹا ہے حسین کی طرف یہ کسی مجاہد نے اس طرح دوبارہ آنے کی ذہمت نہیں کی نگر علی اکبر کے دل پر جو گزر رہی تھی کہ بابا کا کیا حال ہے ایک مرتبہ آئے ہیں بابا ذرا دیکھئے کہ آپ کی اکبر نے کس قدر جنگ کیا ہے کہاں میرے لال معلوم ہوتا تھا جیسے رسالت کی جوانی جنگ کر رہی ہے میرے لال اور یہ کہہ کہ حسین آگے بڑھے ہیں زندگی میں زندگی میں بیٹا کامیاب ہو کے آیا ہے کس قدر باپ کا دل وسیع ہو چکا تھا میرے بیٹے نے جنگ جیتی ہے دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ایک مرتبہ جملہ کہہ دیا علی اکبر نے بابا بابا تھوڑا سا اگر پانی مل جاتا بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا زندگی میں علی اکبر نے یہ پہلا سوال کیا ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کے چہرہ دیکھا اور ایک مرتبہ سر چکا لیا علی اکبر سمجھ گئے کہ میں نے غلطی کی کہ بابا بابا بجازت دیجئے مجھانے جنگ مجھانے کی کہا بیٹو ٹھہر جاؤ پیاسے ہو کہاں بابا پیاس تو لگ رہی ہے کہا علی اکبر ایسا کرو کہ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو علی اکبر نے اپنی زبان مولا کے دہن میں دی اور دو قدم پیچھے ہٹ گئے بابا کس قدر پیاسے ہیں آپ مولا یہی چاہتے تھے علی اکبر تمہیں تذکیل ہو جائے کہ باب کتنا پیاسا ہے ایک مرتبہ مولا نے انگوٹھی نکالی اکبر زبان میں رکھ لے میرے نال زبان میں رکھ لے شاید کچھ تذکیل مل جائے یاد رکھو علی اکبر نے یہ جملہ کہتو دیا تھا مگر کلیجے کے اوپر بھالا سا پڑا ہائے میں نے یہ کیا کہ دیا اپنے باپ سے میرے باپ کا دل ٹوڑ گیا کہ بیٹا زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی چیز مانگے وہ بھی پانی اور بیٹا کہ تمہنے یہ باپ پوری نہ کر سکے علی اکبر مقتل میں کہے جنگ کی جہاد کیا دادہ شجاعت دیا اور جب سینے میں نیزہ لگا ہے تو ایک مرتبہ باپ کو پکارا بابا ابے کجیبو غریب مندین ہے دوستوں میرے سامنے پوری کربالا کی جنگ پڑ جائیں پوری کربالا کی جنگ پڑ جائیں ہر شہید میں گر کے یہ کہتے پکارا ہے کسی نے کہا مولا میری مدد کرو کسی نے کہا بھائی میری مدد کرو علی اکبر وہ ہے جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری مدد کو آؤ یہ جملہ کہا بابا علیکم مندین السلام بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے سلام لے لو مطلب کیا تھا علی اکبر جانتے تھے میرا بابا جب کسی جنازے پر گیا تو کوئی نہ کوئی سہارہ دینے کے لیے تھا ارے اب باس کے جنازے پر پہنچے تو ہم تھے قاسم کے جنازے پر پہنچے تو ہم تھے اور انہوں محمد کے لاشے پہنچے تو سمالنے والے ہم تھے ارے میرا باپ جب میرے جنازے پر آئے گا بابا کو سمالے گا کون اے بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے اور حسین دوڑے دوڑے حسین اس طرح کی آنکھوں سے دکھائی نہ دیتا تھا میں کس طرح جبلے کو ہوں تاریخ میں جبلہ لکھا مولا کئی جگہ گرے زمین پہ گرے اور جب زمین پہ گرتے تو آواز دیتے یا علی یا علی والیہ والیہ میرے سمجھ میں نہیں آتا یہ میرا امام کی سلی کو پکار رہا ہے علی اعبر کو آواز دے رہے ہیں یا علی مرتضی کو اے دنیا کے مشکل کشاہ اے خیبر اکھالنے والے اے دنیا کے مسئیبتوں پر کام آنے والے آج بیٹے کے کام آیا اے علی خیبر کا دروازہ اٹھانا آسان ہے جوان بیٹی کی مہیت اٹھانا پڑے وہاں لیا اور ایک مرتبہ ہوسیر علی اکبر کو جلازے پہ پہنچے ایک روایت ہے ارز کر رہا ہوں انجھ ایک مرتبہ دھنلاہٹ اندھیرہ چھایا ہوا ہے ایک جوان سینے میں نیزہ لگے ہوا تڑپ رہا ہے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں آواز دے رہے ہیں والیہ میرے اکبر ارے فوج والو کیا میرا اکبر تم میں مارا گیا ارے میرے شیر کی کچھ تم میں خبر ہے آواز آئی بابا آپ چلے آئے ہاں میرے لازم میں آ گیا اے اکبر ایک مرتبہ اور بولو تاکہ پتا چلے تم ہو کدھر ہو علی اکبر نظر کچھ نہیں آتا علی اکبر نے پھر آواز دی بابا میرے نزدیک آ جائیے بوڑھا باب آگے بڑھا جوان بیٹا سینے میں ایک نیزہ خدا کسی بوڑھے باب کو یہ منظر نہ دکھائے اکبر خیر تو ہے بس وہ جملہ وہ نہیں ادا کر سکتا کہ بوڑھے باب نے علی اکبر کے سینے سے نیزہ کس طرح اتارا کس طرح نکالا بس جب نیزہ نکالا ایک مرتبہ علی اکبر کا جسم کاب دارا تھا حسین چھوڑ دیتے تھے پھر نیزہ نکالتے تھے علی اکبر طلب تھے حسین چھوڑ دیتے تھے ایک مرتبہ حسین نے آکے بھنکی نیزہ پہ ہاتھ رکھا یا علی یا علی یا علی کہہ کے ایک مرتبہ نیزہ ہوتارا ایک مرتبہ جملہ کہا علی اکبر نے بابا اے بابا اب وہ منظر نزدیک ہے رسول اللہ رسول اللہ جامعے گوسر لے کے آئے ہیں بابا اب میں پیاسا نہیں ہوں آپ نے سندھا یہ جملہ کیوں کہا تھا ارے علی اکبر نے پانی مانگ کر باب کا دل توڑ دیا تھا اے بابا اب پیاسا نہیں ہوں رسول اللہ سامنے کڑے ہیں میری جد ماجدہ فاطمہ علی مرتبہ